پرشاسن دوارہ دن رات جد سطر پر کام کیا جا رہا ہے ہمیں اس کی بھی پرشانسہ کرنی چاہیے ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں پیرمیڈگر سٹاپ ہے یا نرسز ہیں یا دوسری جو بہنیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں لیکن اب آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ کرونا مہماری کا پرکوب وہ ایسا اتنا بڑا اور بھیانک بڑھ گیا کہ سب کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا لیکن اب جیسے جیسے سمیں بیٹھ رہا ہے اور سبدھائیں بھی جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور ایک سو پچیس کے قریب بیڈ جو ہے وہاں بھی ہم نے بڑھے ہیں اب پچیس تاریخ کو آپ سب جانتے ہیں کہ ڈی آر ڈی آر دوارہ پانسو بیڈ کا ہسپیٹل کوبیڈ ہسپیٹل جو ہے وہ نرمت کیا جا رہا ہے اور پچیس تاریخ کو وہ ہسپیٹل جو ہے وہ چالو ہو جائے گا اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی شکایت ہے کہیں سے شکایت نہیں آئے گی اور پوری سبدھائیں جو ہیں جو کیشور جی جہاں پر ستر سے اسی پیشنٹ کو اٹینڈ کرنے کے لئے صرف ماتر دو نرسے ہیں آخرکار نرسیس کا سٹاف کیوں نہیں بڑھائے جا رہا ہے ایسے ہے کہ آپ کی اگر بات مان لی جائے تو اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ بڑی پریشانی ہوگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آج جو ہے ہر جگہ پر کوویڈ پیشنٹ ہے ہر گاؤں میں کوویڈ پیشنٹ ہے ہر بلاگ میں کوویڈ پیشنٹ ہے اور یہ جو پرکوپ گرامین شیطر کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا ہم سب کو مقابلہ جو ہے وہ کرنا ہوگا رہی بات جو آپ کی آپ کریں میں بھی مانتا ہوں کہ ستاف کی کمی رہی ہے جو کہ جس کا شاید نقصان بھی ہوا ہوگا لیکن اب ہم جانتے ہیں سارے کہ وہی یوٹی پرشاسن ایل جی منوز سینہ جی دوبارہ جو نردیش دیئے گئے اس کے ادھار پر ہر میڈیکل کالیج کی پرنسپل نے یہ جو ڈاکٹرز ہیں ایم ڈی ڈاکٹرز ہیں جن کے وہ ابھی نوکلی نہیں لگی ہے چاہے وہ پیرا میڈیکل سٹاپ کے ہیں نرس جہیں جا دوسرے لابیٹر ایسسٹین ہیں سب کے انٹرویوز ہوئے ہیں اور آج کل دو چار دن میں انہیں جو ہے وہ کام پر بلا لیا جائے گا اور جو کمی پیشیاں سے دور کیا جائیں